اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران خان آج جس ایشو پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ ایک کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان میں جو اٹھایا کے اقدامات ہیں اور پھر پرائم لیسٹ و پاکستان عمران خان نے آج میڈیا سے ٹاک کی ہے بہت ہی ضمددس بات ہے یہ روایت جو ہے اس کا بھی خاصہ عمران خان کے حصے میں آتا ہے کہ میڈیا سے ڈیریکٹ ٹاک کی جارہی ہے اسے قبل میڈیا سے ایسی کھلے عام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی فریک ٹاکس نہیں کی جاتی تھی پرائم لیسٹ کے جانب سے اس گفتون کے دوران بہت سے ایشو زیر بحث آئے جس طرح پورنا وائرس کے حوالے سے حکومت کے جانب سے اقدامات کا جارزہ لیا گیا کہ حکومت نے اتنی دیر سے کیوں اقدامات اٹھایا جس میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مسلسل تمام اداروں سے رابطے میں ہیں اور جیسے ہی اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ریسرچ ہو رہی ہے اور بہت سارے معاملات پر رسکشن ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے فورا اقدامات اٹھایا جاتے ہیں جس طرح صبح سندھ میں ہم نے دیکھا کہ پہلے لوگ ڈاؤن کا انہوں نے اعلان کیا پھر اس کو ٹائٹ مزید انہوں نے ٹائٹ کیا پھر پولس کی جانب سے لوگوں کو اٹھایا جارہا ہے اس وقت اور اس طرح لائر اوڈر جو ہے وہ مینٹین کیا جارہا ہے سندھ میں اور یہ کہا جارہا ہے اس وقت تصبیہ حضر اطلاعات سندھ کی جانب سے کہ اگر عمام نے سارنا دیا تو سخت کرفیوں کے جانبی قدم بڑھ سکتے ہیں پاک فورج نے اس وقت لاہور میں بھی صورتحال پر کنٹرول پایا ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں میں ہمیں فورج گشت کرتی بھی نظر آئی ہے شہنیوں کے جانب سے مکمل تعامل بھی کیا جارہا ہے اور اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ نائن سیمیٹی ایٹ اس وقت جو فگرز آ رہے ہیں کرونا وائلس کے حوالے سے جو لوگ انفیکٹڈ ہیں پاکستان میں اور سات لوگ فوت ہو چکے ہیں ابھی بہت سے ویڈیوز ہم نے دیکھی آپ لوگوں نے بے غالباً دیکھی ہوگی جس میں مختلف کرونا وائلس کے انفیکٹڈ مریض ان کو دکھایا گیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے آج مل بھر میں دعائیں بھی کی گئیں اور یہی امران خان نے بھی اپنی میڈیا کانفرنس میں موقف واضح کیا کہ کس طریقے سے حکومت تیار ہے اور فوج اور سوال ادارے تمام درصوبے ایک ہی پیش پہیں